حضور کی ظلف پاک کو موضوع سخن بناتا ہے کہیں حضور کے حسن جمال کی بات ہوتی ہے کہیں میرے آقا کے نام نامی کی عظمتوں کی تذکرے ہوتے ہیں الغرض مختلف او صاف حضور کی میلاد کے جلسوں میں بیان کی جاتی ہیں اور میلاد کا مقصد ہی ہوتا ہے ایسی محفل جس میں بیٹھ کر میرے آقا کی صیرت و صورت کے تذکرے کوئی نئی شہن نہیں ہے میلاد میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ چلو آج نبی اور امتی کا رشتہ بیان کریں لیکن ایسے نہیں صاحب تھوڑا سا آپ کو ذوک اظہار کریں گے ہے میرے پترے بچے ہیں میرے سامنے نا بیٹھا کریں بیٹھا سائیڈ پہ ہو جائے یہ بڑے ذرا سامنے آجیں یہ تھوڑا لیفٹ سائیڈ پہ ہو جائیں بڑے ذرا سا آگے آجیں میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے ایک چیز اپنے پلے بان دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ ہمارا دورہ رشتہ کیسا رشتہ ہے دو طرح کا رشتہ ایک رشتہ اس کی ذات کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ ہے اور ایک رشتہ ہمارا انڈائریکٹ ہے جو ڈائریکٹ والا رشتہ ہے اس رشتے میں میں آپ ہندو سکھ یہودی حیسائی برابر ہفہ نوے یا پرشان ہو گئے آپ مجھے ایک بات بتاؤ اگر آپ کی میں ایک کوالٹی بیان کروں کہ یہ پاکستانی ہے تو سکھ بھی تو کھڑو کر جو پاکستان میں رہتے کہہ گا میں مہتے ہیں نہیں اس میں کوئی آپ کی خضوزیت ہے بھائی جو ہندو جو یہودی جو عیسائی جو ملتائی پاکستان میں رہتا ہے وہ بھی کہے گا میں بھی پاکستانی ہوں اب اگر اپنا تعرف میں اور آپ یہ کرمائیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں تو سکھنے بھی تو کہنا ہے میں بھی تو اللہ تو بھائی یہ آپ کے قریبی حسن عبدال ہے اور کوئی نہیں اندر دکانداراں کو لوگی پوچھ لیا کرو سکھ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں ان کی جو مذہبی کتاب ہے اس کے سارے ورق پر لکھا ہوا ہے ہکو رب سارے جہانہ دا کیا ہے جی توحید کے وہ قائل ہیں اللہ کو ایک مانتے ہیں تو ہم اس کے بندے وہ ہمارا خالد ہم اس کی مخلوق اگر اس حوالے سے ہم اپنا تعرف کروائیں تو ہماری لائن کے ساتھ جتنی لائن کڑی ہے سارے برابر ہندو یعودی سے کی جائیں مل رہے ہیں اب اپنے آپ کو ہم نے اوپر بھی تو کرنا ہے کیونکہ رب نے ہمارا جو میار رکھا ہے وہ کیا ہے کنتم خیر امہ تم ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں ہوں تم تو اوپر والے لوگ ہو تم یا اللہ ہم کیوں ہیں بس یہی جملہ سمجھانے لگا دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عزتیں ہماری عظمتیں اس کا سبب کیا ہے اس کا ذریعہ اس کی وجہ کیا ہے آ میرے دوت ایک مالک ارس و سما کے ساتھ تیرا میرا رشتہ یہ گئے کہ ہم اس کے بندے ہیں وہ ہمارا رب ہے وہ ہمارا خالق ہے ہم اس کی مخلوقیں اس رشتے میں سارے برابر ہیں ہاں ایک رشتہ اس کے داد جو ہمارا انڈائریکٹ والا ہے کہ ہم اس کے حبیب کے امت ہی ہیں یہ وہ رشتہ ہے کہ اس رشتے نے مجھے اور تجھے ساری مخلوقات پر عزتیں عطا فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی جب ہم سے تعرف کروائے نہ اپنا ہمیں کوئی چیز دینے لینے والا معاملہ کی ہے نماز رحمت خضر کرم جنت تو اس نے بھی بیچ میں ہمیں ڈریکٹ نہیں اس نے جب بھی کوئی بات کی بیچ میں اپنے اسی محبوب کو ذکر کیا جس کے صدقے سے اس نے محزت نے اتا کیا اپنی توحید کا بیان کیا تو کہا کل واللہ وحد عبیب کیونکہ اللہ ہے تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ اوریجنل تو عید وہ ہوتی ہے جس میں بیچ میں محمد ہو یا ریسے نہیں ہے سبحان اللہ کی آواز آئے گی تب بات مانے اگر درمیان میں نبی کی ذات محمد یا نبی کو نہیں لاؤگے تمہاری دعید اور سخت کی دعید میں کوئی فرق نہیں ہے اگر سختوں سے مداز ہونا ہے اگر سب سے زتمن ہونا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے جب خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو واسطہ محمد عربی کا دے کے جاؤ اس واسطے سے اللہ نے جب ہمیں کہا نا کہ میں ایک ہوں تو بیچ میں کسے رکھا بھئی بولو یار نبی کو بیچ میں رکھا نا اللہ کے اپنے حبیب کو رکھا بیچ میں حبیب توں کہے میں ایک ہوں ہاں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ اریجنل توعید کونسی ہے ایک نمبر توعید کونسی ہے وہ بٹے بیدہ کرنے والا وہ جنور بیدہ کرنے والا وہ بکریاں بنانے والا وہ پتھیاں بنانے والا اللہ کنٹا جناب آج پھائے کیا ہوئی پیانا یہ کوئی بات ہے وہ بٹے بیدہ کرنے وہ ٹھیک ہے اس نے بنائے صحیح یہ اس نے بنائے ساری کائنات اور پر بات یہ ہے اس رب کا وہ تعرف کروانا جس پہ وہ خود بھی ناز کرتا ہو میں اکثر جنا یہ خیر ایک دوبارہ دور آروں مجھے انداز آئے کہ میں نے یہ پہلے بھی قیدہ بھائی یہ ٹاپک چھیڑا ہے دیکھیں جن لوگوں نے نہیں سنا ان کی نظر کرتا ہوں وہ صاحب کا حکومت وہ جو گنجے منجوں کی تھی نہ انہوں نے جناب ایک منصوبہ بنایا موٹر وے والا پتہ ہے نہ تو جب الیکشن قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ اے ساڑے منصوبہ اخبار میں آتے تھے نا استیار انہوں نے استیار دیا موٹر وے ایساں بنائی ہے اب ایک جگہ پر ان کے چانے والے اگر ان کے منصوبوں کو ذکر کریں تو اس میں کہیں کہ جناب ہماری حکومت وہ ہے جس نے پھجے والی گلی بنائی ہے جس نے لالا میدے والا روڈ بنایا ہے جس نے جناب میاں صاحب کے گھر کے بار نلکہ لگوایا ہے جس نے فلانا کام کیا ہے وہ پانچ ہزار کام گینے فلانا نلکہ فلانی پلی فلانی نالی فلانا کنیکشن موٹر وے گینے ہی نہیں جس منصوبے پہ وہ خود ناز کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بنایا ہم نے جناب دماغے کیے ایٹمی وہ گل ہی نہ کرے وہ آنکھیں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جناب پولیس سے میرے چاچے کو چھڑایا ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے میرے پتر کو پتپرتی کروایا ہے وہ آکھنگو بندے دیا پترہ ٹھیک ہے وہ کم بھی سازے ہیں پر وہ کیوں نہیں دستے ہیں کہ جدے دیاس کی بھی پھول پھول جاندے ہیں کہ اس ہم ہی کوئی کام کیتا ہے تو ٹھیک ہے بکریاں بھی رب نے بنائیں یہ کشتیاں بھی رب نے ان کو ترائیا یہ لکڑی بنانے والا وہ یہ جمی یسار دریہ ابھار بل بل ترنم بل تبسم دریہ روانی سمندر گہرائی سہرہ تنہائی سب بنانے والا لیکن اس رب سے پوچھ کہ یا اللہ تو اس پہ ناز کرتا ہے کہاں نا سب کچھ میں نے بنایا پر میں سب کو بنا کر میں نے جو ایک کو بنایا نہ ناز میں نے اسی پہ گیا ہے اے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے سنین و جوان اے رسول کے دیوانے سن دور میں بھی دوہید کو بیان کرتے ہیں دوہید پر ایمان رکھتے ہیں دیکھت تیری میری دوہید کا وہ میار یہ ہے ہم کہتے ہم اس خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس رب کے بندے ہیں کہ جس نے محمد جیسا محبوب کائنات میں محبوب یہ ہے تارف نا گال سوڑو اے جیسی تڑھی تھکی ہے نارے آلی کمپنی نہ تو میں ایڈاوید گیا گودھریاں نہیں یہ کیا یہ بیٹھے ہو تو جوگ سے مارکہ آکھے ادھر آج ریسٹ کرو راتی تقریر سننی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مالک عرض و سما نے جب اپنی توہید کا دعویٰ اپنی توہید کا اعلان کیا بیچ میں تیرے میرے نبی کو رکھا اور سب سے بڑی مات تور میں ہر وقت خدا کریم کی رحمت کے طلبگار ہیں ہر وقت کہتے ہیں یا اللہ رحم کر رحم کر میرے مالک تو بتا کہ تو رحم کیسے کرے گا میرے اللہ نے فرمایا قول اوہ میرے محبوب رحمت کی بات بھی تو بول یا عبادی الذین اصرفو علا اعف سے گم لا تقنطو میر رحمت اللہ حبیب تو انہیں کہ اللہ کی رحمت سے میوس نہ ہونا اسی طرح جگہ جگہ نماز پڑھائی نبی کو بیچ میں رکھ کے روزہ رکھوایا نبی کو درمیان میں رکھ کے حاج کروایا نبی کو درمیان میں رکھ کے سارا کچھ کروایا نبی کو درمیان میں رکھ کے کیا یہ خامخواہ کروایا اور یہ تجھے مجھے سکھانے کے لیے بتلانے کے لیے کہ اگر میری توہید کی بات کر تو نبی کو درمیان میں رکھ کے کر میں اسے رحمت طلب کر تو درمیان میں نبی کو رکھ کے طلب کر نماز پر تو نبی کا پیار محبت کے جذبہ رکھ کے پر حاج کر تو حاج کے پھیرے نہ لگا بیج میں یہ تصفر کر کہ رب کو یہ چکر لگانے سے کوئی غرض نہیں ہے اللہ کو یہ بڑھتے مروانے سے کوئی غرض نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کی آدموں کو دیکھنا چاہتا دعوت کو زندہ کرنا چاہتا یہ مقصد ہے ان مقصدوں کو پورا کر تو خیر میں عرض یہ کرنے لگا ہوں میرا اور رب تعالیٰ کا ہمارا جو اس سے رشتہ ہے جو اصل رشتہ ہے جس رشتے کی وجہ سے ہماری عزتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کے نبی کے امتی ہیں اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی سے اہا ولی سے ملا ہوں ولی سے ملا ہوں علی سے ملا ہوں علی سے ملا ہوں اے کل میرے تھے فتوہ نہ لائے جناب شہر کے حجے پڑھے نے کہ ولی تو بعد فوراً علی آگے صدیق وچو نکل گی یاد رکھ ہمیں یہ نوے نوے کٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کھولنے پانے کی ہمارا وہی عقید ہے جو گولڑے کے پیر مہر علی شاہ کا تھا ہمارا وہی عقید ہے جو بھریلی کے امام احمد رضا کا تھا ہمیں نوے نوے جنابے کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہیں ہمیں کوئی سے کھانے کی کوشش کریں افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق کے اقل اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھو ایک آدمی ہے مسلم یہ بھائی صاحب ہیں کدھر گئے وہ ستے سے اگلی صاحب چلے گئے عبداللی صاحب خیر ہے ڈیوٹی جی مکہی انہوں نے ضروری پہناؤنا ان کا کام ہے سٹیج سیکٹری کے ہیں سٹیج پہ ڈیوٹی لگائی کس میں جلسے والوں نے کچھ کی ڈیوٹی تھی کہ ہمیں کھانا کھلائے کچھ کی ڈیوٹی تھی ہمیں رسیب کرے کچھ کی ڈیوٹی تھی ہی لے کے آئے تو بتاؤ یہ سارے کس کی ڈیوٹی کر رہے ہیں لیکن ہر آدمی بولو ایک بات یاد رکھنا میرے نبی کے کوئی ایک فیض نہیں ہے میرے مصطفیٰ کریم کی جتنی صفتیں ہیں اتنے فیض ہیں اور یہ جملہ میرا نہیں ہے یہ محدث دیلوی کا جملہ ہے میرے آقا کی جتنی صفتیں ہیں اونچہ بولو یار اونچہ بولو یار اتنے فیض ہیں میرے آقا کا روب ایسا تھا میرے آقا فرماتے ہیں کہ نصر تو بر روب اللہ نے مجھے روب کی قوت دی میں ایک مہینہ دور ہوتوں میرا دشمن ادھر ہی ڈرتا رہتا ہے حضور کی اس کمال اور اس صفت سے اللہ تعالیٰ نے سنیوں کو فیض دیا ہے کال تو سمجھا میں حضور کی ہر وسط ہر صفت اللہ تعالیٰ نے امت کو نوازا آگے میرا نبی الاجبار میرے آقا نے اپنے اوصاف کی تقسیم کرنے کی جیوٹیاں لگائیں صدیق تیری ڈیوٹی ہے میرا فیضان نبوت تقسیم کرنے کی علی تیری ڈیوٹی ہے میرا فیضان نبوت تقسیم کرنے کی یاد رکھئے میرے امام آل سنت امام احمد رضا نے لکھا کہ میرے نبی کا فیضان نبوت تقسیم کر رہا ہے ابو پکر اور میرے نبی کا فیضان نبوت تقسیم کر رہا ہے مولا علی کون بھئی توجہ یار ہے کہ زرا جی کو گال ہو نہ جاوے ادر تک ہوئے کہ تب کو یار یہ میرے سامنے جی بین اللہ بھائی یار تلیلہ جننہ کو یار میرے سامنے نبی کر اللہ دے بندہ جی آیا ہیں تو کچھ آئے تھے بہر نا کنجوے میں اشارے کرے گا یہ بندے آنہ ہی ہوئے تھے یہ سیڑھ لاکے بھائی جائزہ لانے مولین کے انجدہ بولتا ہے سامنے زوک سے وہ لوگ بیٹھے گا جن کا ایک زوک ہے کہ ہم نے سننی ہے فیضان نبوت تقسیم کیا صدیق کے ذریعے سے اور فیضان نبوت تقسیم کیا مولا علی کے ذریعے سے چونکہ ولی وہ ہے جسے ولایت کا فیض ملا ہے اس لیے وہ ڈیوٹی تھی مولا علی کی اس لیے ولی کے بعد علی کا نام لیا ہے ولی سے ملا ہوں ولی سے ملا ہوں ولی سے ملا ہوں نبی سے ملا ہوں ولی سے ملا ہوں نبی سے ملا ہوں نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہوں خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو مجھے تو نبی کا آسطانہ ملا ہے خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو مجھے تو نبی کا جسے مل گئے حق میری والے کا دھامل اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بلا باگ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینہ میں جس کو آ ذرا میرے دوست توجہ کر تیرے میرے نبی کو اللہ کریم نے کہنات نے واسطہ و وسیلہ عظمہ بنا کر بے جا ہے اب وہ نبی اس کا ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہے ٹائم تھوڑا زیادہ ہوگی تمید بناتے بناتے وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھئیے قرآن مجید سورہ آلہ ہے اللہ تعالیٰ وہ رشتہ بیان کر رہا ہے کہ تیرہ اور نبی کا رشتہ کیا ہے میرا مالک فرماتا ہے ان نبی اولا بالمومنین من الف سے سن لو تمہارے ساتھ میرے نبی کا رشتہ یہ ہے کہ میرا نبی نومنوں کی جانوں سے زیادہ اولا ہے نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ سارے بولو یا اولا ہے اولا مانا میں نے اولا کا نہیں کیا اپنا مانا کرنا بھی کوئی ہے چلیے یار چونکہ اکثر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ اتراز کرتے ہیں ہم انہی کے بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ اولا کا مانا کر دیں ہی تاکہ جگڑا ہی نہ رہے مانے ہیں دو بندے بھی ہیں دو قاسم ننوتوی صاحب بانی داراللوم دیو بن انہوں نے مانا کیا اولا کا اقرب اور اشرفری تھانوی صاحب انہوں نے مانا کیا اس کا احق انہوں نے مانا کیا اس کا احق بھی ہے انہوں نے مانا کیا اس کا احق بھی ہے اور ننوتوی صاحب کا مانا کیا اس کا احق بھی ہے بہت سارے میرا مون دیکھ رہے ہیں جی کہ عربی ہیں تو سانے نہیں آنی ہیں اردو بھرستو آزر آپ مانا اردو میں آ کر کرتے ہیں اگر ان نبی اولا میں اولا کا مانا تھانوی صاحب والا کریں یا ننوتوی صاحب والا بات پکی ذہن میں رکھ جو بھی مانا کریں سننی تو خوش ہو جاؤ عقیدہ تیرا میرا ہی ثابت ہوتا ہے اگر یہاں ننوتوی صاحب والا مانا کریں تو تھان ننوتوی قاسم ننوتوی صاحب نے یا مانا کیا ام نبی اولا بالمؤمنین من انفسی اے اقرب بالمؤمنین من انفسی اب مانا بنے گا اے اللہ کا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں اللہ کا نبی مومنوں کی جیڑا پندے دفتو رہا بہنا میں اور نہیں گال نہ کرنا بندے دا پتہ جس کو خدا نے کچھ شعور اکل عطا کیا ہے وہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ بھی میں نے نہیں کیا اپنے بذرگوں کے ترجمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ہمیشہ کے لیے سر جھکا دینا چاہیے کہ جب نبی جان سے زیادہ قریب ہے تو پھر یہ آذر ناظر یہ چکر کی جھگڑے کیوں ڈالے ہوئے ہیں انسان کو حیاء اور شرم ہو خدا کی قسم آپ کو معلوم ہے میں اختلاف کبھی بھی میں نہیں چاہتا کہ ہم کوئی اختلاف کو کریئٹ کرے وہ الگ بات ہے کہ اسی حریپور کے اندر ہمارے بذرگوں کے حوالے سے بہت کیا گیا تیم دی گالے تلک اللہ یامون دھاوے لوہا بہنن نا تان اتنا دے پتہ ہے کہ میرا اپریشن کیتا ہو یا مریض دوں ایک کام ضرور ہوں یا وہ بندے تھے پتہ سٹر کے کارسدہ کی بیماری ہیں تو ٹھیک ہو کے جان دے تیہا کل میں اشادت آپ سمجھا رہی ہے ہم اشارے سے بتا رہے ہیں سرکار ہر بندے کو اپنا مسئلک اچھا لگتا ہے ہر بندے کو اپنا خیدہ اچھا لگتا ہے تم اپنا کام کرو ہمیں اپنا کام کرنے دو اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ لوگ اس دن کسی نے کہا یار کیوں بولتے ہو اس کے خلاف کہا یار اس دی تقریر سن کے حق دن چھے سو سو بندہ سننی ہو یار ہے کہ نہ بولیے میں یہ اس گلدی دلیل نہ حق سٹے نہ لے حق حق ہمارے ساتھ اور پاہ دیئے میں یاد اللہ غفہ والمہتر ومائید لِلعف لَمْتَجِدَلْهُ وَلِيَمْ مُرْشِدَوْا جسے میرا رب جاہے کا حق دے دے گا اور جو گمرہ ہوگا اس کے لئے کوئی ولی کوئی مرشد کام نہیں کرتا ہاں گمرہ گمرہ ہی جائے گا اب جب قرآن کریم کی آیت ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا حبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ترجمہ بھی میرا نہیں لفظ بھی میرے نہیں تو یار پھر میرے عقیدے پہ انگلی کیوں جب نبی مومن کی اونچہ بولو یاد مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اب جان کی قربت تو بتا نبی کو ہم نومنیٹ کریں گے اور جسٹنس بتائیں گے نبی اتنے قریب میں نے پوچھا جناب جان کہا اس نے کہا جی جان تو ہر جگہ ہے بال کے نیچے تو میں نے کہا جہاں جان ہے وہ تیرے اتنے قریب ہے ہر جگہ ہے تو جو جان سے زیادہ قریب ہے ادھر جب معاملہ آتا ہے اس وقت تم کہتے نبی ہم جیس ہے یا تو اپنا سٹیٹس وہ والا بناو یا پھر مان لو کہ رسول آمنہ کا چان نہ وہ تیرے جیسا ہے نہ تو اس جیسا ہے بلکہ بلکہ ہم کیوں نہ کہ ہم کہتے تو شاہ ہے خوبہ تو جانے جانا تو شاہ تو جانے جانا تو شاہ ہے خوبہ تو جانے جانا ہے چہرہ ام مل کتاب تیرا نابل سکی ہے 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 مسال تیری جانا بر تیرا نابل نابل سکی ہے نابل سکی سکی ہے نابل سکی تیری نابی اولا بن مؤمنین من عرف سکی یاد رکھو تمہارے ساتھ میرے نبی کی میرے نبی کی ساتھ کرشتہ یہ ہے کہ میرا نبی مومن تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے جانوں سے بھی زیادہ اتنی بات سمجھ آگئی ہو دو لفظ نے میرے نوجوان سنگی نبی اولا بالمومنین من ان فس لمی یالی نبی اولا بالمومنین من ان یار کچھ دے گلن تسی میں یاد رکھ رکھ جو اس چکر میں پڑھ رہے نبی حضر ہے کہ نہیں فلانا ہے کہ نہیں حالان کہ میرے گولڑے کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا جی کہ آپ کیا کہتے ہو قریب ہیں کہ دور ہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے انہوں نے فرمایا جتے مکان دیں کہ اللہ امی نبی دے تو اتے دی گالے میں یہ پوری منطق کی باسے میں چھہڑنا نہیں چاہتا چونکہ علماء کو تو ذوق آئے گا پر آپ اوپر سے گزرے گی تو میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کا ذوق اس طرف لے کے جاؤ پھر انشاءاللہ کبھی ٹاپک چل پڑا تو پھر میں چھیڑ بھی جوں گا تو مقصر یہ آج کی اس آیت کے اس پہلے معنی سے جو ننوتوی صاحب نے کیا ہے اس سے ایک معنی ہمارے سامنے آگیا کہ رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے اس سے پھوچ جس نے بنایا ہے اور میرا جملہ تو آپ کے حریف والوں کو یقینا سب کے پکہ باندھا ہوئے جن لوگوں نے میری تقریر سنی ہے کہ جہاں رسول کی ذات کا معاملہ ہے وہاں ایسا کیسا ویسا جیسا والا چکر نہیں کرتا پھر بولو وہاں ایسا کیسا جیسا ویسا جیسا اور پھر میں جملہ دہرہ دوں یہ میرا تیرا عقیدہ نہیں یہ سونے صدیق کا عقیدہ ہے اشارے سے اشارے میرے آقا آسمانوں سے واپس آئے واپس آئے میرے آقا اور سویرے سویرے آکر حضرت سیدہ حضور کی بھوپی ذات بہن آپ نے بتایا میں رات کو آسمانوں پہ تھا گیا تو انہیں کہا حضور اے کافران کے نان تکرے تبجھو ہے اوہ صحیح بہت امام راضی نہیں یا نبی اللہ یہ مکہ کے جو ہیں کافر حضور ان کے آگے نہیں باننا انہوں نے ماننا ہی نہیں کہ جی وہ ادھر بھی ہیں تو ادھر کیسے ماننا آقا 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 کافروں کے آگے مکہ کے کافروں بوجھے لڑ کپڑی کے آگے بیان نہیں کرنا وہ نہیں مانیں گے کہ ادھر بھی اور کیسے ہو سکتا آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں سرکار صبح صبح اٹھے نہ سب تو پہلا مت تھا اس بغیر اپنا لگ وہ اگو آ رہے ہاں محمد کوئی نمیان گلان سرکار فرمایا بلکل ہین کیا فرمایا رات کو گیا تھا ادھر سے فلسطین ادھر سے اسمانوں پہ گیا تھا کنڈی ہر رہی تھی واپس ہے کنڈی ہر پھر گئے آقا نے فرمایا جی گیا تھا فلسطین میں رات تو وہاں نماز بھی پڑھائی نبیوں کو ہاں کہا سارے میرے پیچھے آکے نماز پڑی پھر میں محمد سب کے سامنے کہو گے فرمایا تیرے سامنے کہہ رہا ہوں تو سب کے سامنے موت ہو تو نہیں جو اکیلے میں اور کھوں اور پیٹ پیچھے کھوں کھل سمجھ آئیے گیا سارے بڑے بڑے کنکترے کٹھے کی تے آو بھئی محمد کیا کہہ رہا ہے پھر کو سرکار فرما میں رات کی گیا سامنے ساری بات بات ہے واپس آگے یار اس پوائنٹ کو اٹھانا چاہیے لوگوں کو توڑنے کے لئے تاکے وہ سارے لوگ ٹوٹ جائیں اور ہمارا قوم بنیں بندے بڑھاؤ بندے سب کے پاس گئے ماؤ جی سارے کو توڑے میرا اکثر جملہ ہے کہا کرتا ہوں کافی سارے کافی سارا چپ دے چپ سہاں کہنے لگے یار جو سارے ہاں تو نیڑے نا اسے پہلے ہاں توڑو جو سب سے زیادہ قریبی ہے اس کو سب سے پہلے توڑو اچھا جی کون ہے ابو بکر ہاں بلکل تم ایک ہی جملہ کہا کرتا ہوں اے گالتا مکہ دے کافر بھی مان گئے ان کے ابو بکر تو نیڑے میرے نبی دے اور کوئی بھی نہیں جائے دے ہوں کیا کابو بکر کو دور کیون کی بس بس